موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا فیزکس ٹیچر علی رزا اور ہم اس پورے کورس کو بہتر کر کے پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس کورس کو مزید انٹرسٹنگ جو ہے وہ بناتے چلے جائیں گے آج اورینٹیشن کلاس کا پہلا دن ہے اورینٹیشن کلاسز کے اندر ہم بہت سارے بیسی کانسپٹ کو ڈسکس کریں گے ان بیسی کانسپٹ کو سٹرونگ ہونے کے بعد ہم اپنی اس فیزکس کی جو فیزکس کا سفر ہے دو سال کا اس کو سٹارٹ کریں گے فیزکس ہمیں بہت ساری امپورٹنٹ ٹرم کے ساتھ انٹرڈیوز کرواتا ہے فیزکس سائنس کا وہ نالج ہے جس نے ہمیں بہت سارے نیچرل فینومینا کو سمجھنا آسان کر دیا بیٹے انٹرڈکشن ٹو فیزکس کا مقصد یہ ہے کہ ہم فیزکس کے ساتھ مطارف ہوں اور اس سائنس کو پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں سائنس کا نالج بہت زیادہ پرانا ہے اتنا ہی پرانا جتنا کہ انسان کی لائف اس پلینٹ کے اوپر ہے انسان جب سے اس پلینٹ کے اوپر آیا ہے تب سے ہی وہ اپنے اردگرد کی چیزوں کو غور سے پرکھنے کی کوشش کر رہا وہ دیکھ رہا ہے کہ نیچر کے اندر یہ تمام تر چیزیں اتنی ترتیب کے ساتھ کیسے ہیں وہ اس چیز کو بھی پرکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ نیچر کے اندر ہونے والے عوامل کس طرح سے ہوتے ہیں اور اس کو کس طرح سے بہتر طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے سٹوڈنس سائنس ہماری لائف کو بہت زیادہ آسان کر دیتی ہمیں چیزوں کے بارے میں اور آنے والے وقت کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں بھی آگاہ کر دیتی انسان کو اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اس کے اندر اس کو دوسری مخلوقوں سے اس لیے بہتری دی ہے چونکہ انسان کے اندر تھنکنگ پاور بہت زیادہ رکھی گئی اگر انسان کو مادائی طور پر دیکھا جائے طاقت کے طور پر دیکھا جائے تو انسان بہت کمزور ہے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں انسان گھوڑے سے زیادہ تیز نہیں باگ سکتا انسان جو ہے وہ دوسرے جانوروں سے زیادہ سٹرونگ نہیں ہے اسی طرح اگر انسان کی گروتھ کے حوالے سے دیکھا جائے تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اٹ ٹیک سم ٹائم کہ وہ رننگ کنڈیشن کے اندر آ جائے وہ بولنا سٹارٹ کر دے جب اس یہ بلے آتا ہے تو انسان سمجھا جاتا ہے کہ انسان دوسرے جانوروں کے مقابلے میں کمزور ہے لیکن اگر علم کے حساب سے دیکھا جائے سوچ کے حساب سے دیکھا جائے تو انسان باقی تمام تر مخلوقات سے بہتر ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا کر کے دوسرے تمام جو جاندار ہیں ان سے بہتر مخلوق میں شامل کر دیا علم ایک کتنی زیادہ امپورٹنٹ ٹرم ہے ہمارے لئے علم کا حصول ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ آپ علم حاصل کرو کہاں سے کہاں تک ماں کی گودھ سے لے کر قبر کی دیواروں تک یہ ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض گرار دے دیا گیا یہاں پہ ہم علم کو ڈیفائن کرتے چلیں کہ علم کیا ہے علم بیٹے وہ سوچ ہے جو آپ کو اور دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے علم وہ چیز ہے جو دوسروں کو نقصان سے بچا سکے علم وہ چیز ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچا سکے تو ہم علم کے بارے میں اس پورے دو سال کے اندر باتیں کریں گے یہ تمام طرح علم جو ہے یہ ہماری دنیاوی ضروریات کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے مسلمانوں نے اس علم کے اندر بہت ساری جو ہے وہ تبدیلیاں کی بہت ساری نئی انویشن جو ہے وہ مسلمان سائنٹس نے کی جو کہ آپ کبھی نائنٹ کلاس کے اندر ڈیفرنٹ سائنٹس کے نیم جو ہے وہ مسلمان سائنٹس کے نیم پڑھ چکے ہیں اب ہم اس سائنس کو سمجھتے ہیں کہ سائنس کس علم کا نام ہے تو سائنس ایکچلی میں ایک سوچ اور فکر کا نام ہے اگر انسان اپنے سوچنے کا میتھڈ بدل لے تو وہ ایکچلی میں سائنس کو پڑھ رہا ہے وہ سائنس کو اپلائی کر رہا ہے سوچنے کا میتھڈ کیسا ہو سکتا ہے مثلا انسان کسی چیز کو بہتر کرنے کے ترہ ترہ کی طریقے ایجاد کرے تو یہی وہ سائنس کے اوپر عمل کر رہا ہے سائنس ایک طرز سوچ کا نام ہے جہاں تک ہم بات کریں کہ جب سے انسان پیدا ہوا تب سے وہ اس سوچ و بچار میں ہے کہ اپنے اردگرد کی چیزوں کو دیکھ سکے سمجھ سکے اور پرکھ سکے ہوتا کیا ہے کہ انسان سٹارڈ میں اس علم کو لکھ نہیں پاتا تو اس وقت یہ ایک سے دوسرے کو دوسرے سے تیسرے تک اپنا علم جو ہے وہ لفظی زبانی زبان کے اندر ایک سے دوسرے تک پہنچ جاتا ہے جب علم کو لکھنا سٹارڈ کیا اس نیچر کے اندر ہونے والے فینومناز کو لکھنا سٹارڈ کیا تو اس وقت سائنس کا علم جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا اور یہ آنے والی نسلوں تک بہتر طریقے سے پہنچتا گیا سائنس کا علم انیسمی صدی کے آغاز تک جب انیسمی صدی کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت سائنس کا علم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہم سائنس کی برانچز بنانے پر مجبور ہو جاتے ہیں یعنی ہمیں سائنس ویسے سمجھ نہیں آتی انیسمی صدی سے پہلے سائنس کا ایک ہی ڈسپلن تھا جس کو بولا کرتے تھے فیلوسفی آف سائنس تو آئیے دیکھتے ہیں کہ فیلوسفی آف سائنس کیا ہے فیلوسفی آف سائنس سائنس کا واہر ڈسپلن تھا جو انیسمی صدی سے پہلے بولا جاتا تھا اس وقت فیزیکس، کیمسٹری، بیالوجی، زوالوجی، بوٹنی کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا صرف فیلوسفی آف سائنس تھا اس وقت لفظ سائنٹس نہیں بولا جاتا تھا اس کے اندر ماہر جو افراد ہوتے تھے ان کے لئے فیلوسفر لفظ یوز کیا جاتا تھا جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ اکثر ارستو کی کہانیاں جو ہیں وہ سنتے ہیں وہ ایک فیلوسفر تھا تو فیلوسفر فیلوسفی کے ماہر کو بولا کرتے تھے پھر کیا ہوتا ہے کہ انیسمی صدی کے اندر مختلف فیلوسفر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس کی ڈویین کرنے کا سوچا تاکہ اس فیلوسفی کو بہتر طریقے سے پڑھ سکے کیونکہ یہ نالج اتنا بڑا ہو چکا تھا اتنا زیادہ اکٹھا ہو چکا تھا اس وقت کہ اس کو اکٹھا پڑھنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا تھا اس وقت فیلوسفر نے فیلوسفی کے دو جو ہے وہ برانچیز اس کی دو اپن کی ایک برانچ کو اس نے نام دے دیا بائی لوجیکل سائنس کہ سائنس کی وہ برانچ جس کے اندر ہم لیوین ٹھینز کو سٹڈی کریں گے اور دوسری بیٹے فیزیکل سائنس آج کے لکچر کا ایک مقصود اور بھی ہے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم ہسٹری کے ساتھ کس طرح سے اپنی فیزیکس کو جوڑ سکتے ہیں اور کس طرح سے فیزیکس کا نالج مختلف ادوار میں سے گزرتا ہوا ہم تک پہنچا اور آج ہم فیزیکس کے کس نالج کو پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر مزید کتنی اور جدت کی ضرورت ہے اس کو کتنا اور بہتر کیا جا سکتا ہے تو بائیلوچیکل سائنس ایکچلی میں بیٹے سٹڈی آف سٹڈی آف لیوینگ ٹھینگز اس کو بولا کرتے ہیں فیزیکل سائنس ہم بولتے ہیں سٹڈی آف نان لیوینگ تھرنگز لیوینگ ٹھینگز یعنی جانداروں کی سٹڈی کو جانداروں کی اوپر ہونے والی تحقیقات کو سمجھنے کے لیے اور پرکھنے کے لیے جو سائنس کی برانچ آئی اس کو ہم نے بائیلوچیکل سائنس کہا دی پھر نان لیوینگ ٹھینگز جتنی بھی نیچر کے اندر تھیں ان کی سٹڈی کے لیے جو سائنس کی برانچ بنائے گی فیزیکل سائنس اب ہم اس کی فردر برانچز جو ہیں وہ ڈویلپ کرتے ہیں تو اس وقت دو برانچز زیادہ امپورٹنٹ تھیں سٹڈی آف لیوینگ ٹھینگز کے اندر وانیز بوٹنی اینہ در وانیز زولوجی اینڈی دیز اسی طرح نان لیوینگ ٹھینگز کی سٹڈی کے اندر کیمیسٹری جیالوجی اس کے لیے آسٹرانومی اور فیزیکس یہ برانچز فیزیکل سائنس کی تھی یعنی فیزیکل سائنس کے اندر ہم کیمیسٹری کو بھی ڈیل کریں گے فیزیکل سائنس کے اندر ہم جیالوجی کو جیالوجی بولتے ہیں کہ ہماری ارث کے ریلیٹڈ جو ہماری ڈسکشنز ہوں گی وہ جیالوجی کے اندر ہوتی ہیں آسٹرانومی کہ ہمارے آسٹروں سے یہ لفظ نکلا ہے یعنی خلاقی متعلق جو ڈسکشن ہم کریں گے اس کو ہم آسٹرانومی کے نیم سے جانیں گے اور پھر ہمارا فیزیکس جو مضمون ہے یہ بھی اس فیزیکل سائنس کے اندر آتا ہے فیزیکس اتنا سیمپل اور بیسیک نالج ہے یہ جو نہ صرف اپنی برانچیز کو اکسپلین کرنے کے لیے بلکہ دوسری برانچیز کو اکسپلین کرنے کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے یہ ایک فنڈامینٹل نالج ہے فنڈامینٹل سائنس بولا جاتا ہے اس کو بہت ہی خوبصورت انتہائی سیمپل اور اگر یہ کہا جائے کہ فیزیکس تمام سائنسز کی مہرانی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا فیزیکس کو ہم کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں فیزیکس کی جو دیفینیشن ہے یہ انتہائی سیمپل ہے لیکن اس کے نالج کی گہرائی اور یہ کتنا واسٹ اور وائڈ نالج ہے اس کے بارے میں مختلف سائنٹس کہتے ہیں کہ ہم پوری زندگی لگا کر بھی اس پورے نالج کو نہ سیکھ پائیں مطلب یہ اتنی زیادہ اس کے اندر وست موجود ہے حال ہی میں ایک سائنٹس جو ہے وہ اس دنیا سے گیا اس نے اس کے بارے میں بتایا کہ میں نے ساری زندگی جو ہے وہ سائنس پڑھی لیکن میں اس فیزیکس کو کمپلیٹلی طور پر جو ہے وہ نہیں جان پایا میں صرف اس فیزیکس کی ایک برانچ اور اس میں سے بھی ایک پوائنٹ کو شاید بہتر طریقے سے سمجھتا ہوں یعنی اس نالج کے بارے میں کسی کا یہ دعویٰ ہونا کہ یہ سارا اس کو آتا ہے تو یہ ایمپوسیبل ہے ہاں آپ اس کو جتنا پڑھتے جائیں گے یہ اتنا بیٹے انٹرسٹنگ ضرور ہوتا جائے گا اس کے اندر اتنی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو انٹرسٹنگ لی سمجھ جاتی جائیں گے تو ہم فیزیکس کی ڈیفینیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں فیزیکس کو ڈیفائنٹ کس طرح سے کرتے ہیں کہ the branch of science in which we deal with matter energy and their relationship فیزیکس کے اندر ہم مادہ کو انرجی کو اور ان کے ریلیشنشپ کو آپ اس میں سٹڈی کرتے ہیں فیزیکس مادہ کس کو بولتے ہیں کہ مادہ بولتے ہیں کہ anything that have specific mass and occupied volume اور space یعنی ہر وہ چیز جو mass رکھتی ہے اور volume occupied کرتی ہے اس کو ہم matter کا نام دے گتے ہیں matter here anything that have mass and occupied volume اور space اس کو ہم matter کا نام دے جاتے ہیں بیٹے مادہ کی بہت ساری اقسام ہیں جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ solid یہ بھی مادہ کی ایک قسم ہے gases یہ بھی مادہ کی قسم ہے حالانکہ ہم اگر دیکھیں کہ میں اگر کہوں کہ میرے ہاتھ کی اوپر air موجود ہے تو ہم کہیں گے آپ بھی محسوس کیجئے تو ہمیں لگے گا کہ اس کا mass نہیں ہے لیکن اگر ہم ان air molecules کو ایک container میں بند کریں اور پھر اس کو اٹھانے کی کوشش کریں یا ہماری پرفیوم کی جو بوٹل ہے اس کے اندر جو موجود gas molecules ہیں ہمیں وہاں سے سمجھ آتا ہے کہ وہ ایک volume بھی occupied کرتے ہیں اور ان کا ایک mass بھی ہے similarly liquids ان کا بھی mass بھی ہوتا ہے اور ان کے پاس volume بھی ہوتا ہے تو ہم matter کی different kinds اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ solids یہ بھی matter میں آتے ہیں liquids and gases یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ ہمارے پاس مادہ کی different قسمیں ہیں پھر ہم انرجی کے بارے میں جانے تو انرجی کی definition عام طور پر ہم کرتے ہیں کہ capability of a body to do work کہ کسی بھی body کے پاس work کرنے کی جو ability ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں work ہے وارک کرنے کی جو ability اس کو ہم کہتے ہیں وہ انرجی اکوپائیٹ کر رہے ہیں انرجی کیری کر رہے ہیں تو انرجی ability of a body to do work is known as energy انرجی کی انرجی کی بہت ساری اقسام جو ہیں وہ موجود ہیں جن میں سے کچھ ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں جس میں بیٹے ہمارے پاس heat energy اس کے بعد light energy اور sound energy and many more یہ different kinds of energy آپ اپنی routine life کے اندر ڈسکس کرتے ہیں مادہ energy اور ان کا اپس میں باہمی relationship یعنی مادہ energy کے اندر بدلنا اور energy مادہ کے اندر بدلنا یہ چیزیں بھی ہم physics کے اندر ڈسکس کریں گے لیکن اس لئے اس کو ہم detail سے ان دونوں کی conversion ابھی نہیں سمجھ سکتے چونکہ اس کے لئے ہمیں کچھ اور knowledge کی بھی ضرورت ہے جو کہ ہم one by one کرتے جائیں گے اور پھر اس کو second year کے اندر جا کر اس بات کی detail جانے گے کہ مادہ energy میں اور energy مادہ کے اندر کیسے convert ہوتی ہے تو یہ ہماری physics جو ہے وہ complete ہو جاتی اب ہم اس کی history کو تھوڑا سا جانے کہ 19 سینچری میں یہ دو اس کی branches جو ہیں وہ تو بنا دی گئی تھی physics ڈیل کرواتی ہے ہمیں مختلف لاز کے ساتھ اور اس نے بہت سارے کشمیں جو ہیں وہ physics نے کیے ہیں جس کے اندر چند دیکھئے ہیں کہ اس نے انویسٹیگیٹ کیا ہے لاز آف موشن کو یعنی وہ لاز آف موشن جو ہم روٹین لائف کے اندر موشن کے اپلائی کرتے ہیں اور چیزوں کی حرکت کو سمجھنے کے لیے ہم ان کے اوپر اپلائی کرتے ہیں اس کو physics نے انویسٹیگیٹ کیا ہے ہمیں 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 سمجھ نہیں آتا تو اس کے لیے بھی ہمیں کچھ مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ یہ ہم اپنے ڈیٹیل لیکچر میں فرسٹیئر کے اندر ہی اس کو ڈسکس کر لیں پھر بیٹے اس کے علاوہ فیزکس اپلائی ہوتی ہے بیٹر کے پارٹیکلز کے اوپر اور سٹڈی کرتی ہے انٹریکشن آف میٹر پارٹیکلز انٹریکشن آف میٹر پارٹیکلز فیزکس نے ہماری ہیلپ کی کہ ہم انٹریکشن یعنی ریڈییشن کا انٹریکشن بھی میٹر کے ساتھ پڑھیں ریڈییشن انٹریکشن وید میٹر ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد ہمیں ایسا لگنے لگ گیا کہ ہم فیزکس کے بارے میں کمپلیٹلی جانکاری رکھنے لگ گئے اور بہت سارے سائنٹیس نے انیسویں صدی کے اختتام بھک یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا کہ فیزکس جو ہے وہ کمپلیٹ نالج رکھتی ہے اور یہ ساری کی ساری چیزوں کو اور نیچر کے فنومنہ کو سمجھانے کے لیے کافی نالج رکھتی ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ بیسویں صدی کے آغاز میں کچھ ایسے ایکسپیرمنٹل فیکٹس ہمارے سامنے آتے ہیں جو فیزکس کو نئی برانچیز اوپن کرنے میں مدد دیتے ہیں یعنی فیزکس کے نالج میں مزید انہانسمنٹ کرتے ہیں نہ صرف انہانسمنٹ کرتے ہیں بلکہ وہ ایکسپیرمنٹل ریزرٹس اس چیز کو بھی بیان کرتے ہیں کہ ابھی فیزکس کے اندر جو آرےڈی ہمارے پاس تھیوریز موجود ہیں ان کو بھی ابھی بہت زیادہ اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے یعنی ان کے اندر بھی چینجیز کی ضرورت ہے تو ہم 19th سنچری بیسویں صدی کے آغاز میں in beginning of 20th سنچری there's some more disciplines there are some more disciplines are investigated that is related to particle physics particle physics particle physics کا آغاز بھی 20th سنی صدی کے اندر ہوتا ہے 20th سنی صدی کے آغاز میں اور یہ particle physics کے اندر ہم investigate کرتے ہیں وہ تمام تر مادہ جات جو different particles سے بنے ہیں وہ کس طرح سے compose ہوتے ہیں ان میں کون کون سے particles جو ہے وہ شامل ہیں اس کے بعد atomic physics atomic physics help us to investigate the structure of atom and the interaction of atom with another atom ان تمام چیزوں کی discussion جو ہے وہ ہم atomic physics کے اندر کرتے ہیں پھر realistic mechanics realistic mechanics realistic mechanics help us to deal with the object that moving approach to speed of light یعنی ایسی چیزیں جو speed of light کے comparable یا approaching to the speed of light move کر رہی ہو ان کو discuss کرنے کے لیے realistic mechanics بنائے گی پھر پھر اس کے علاوہ solid state physics solid state physics نے ہماری help کی کہ ہم solid different kinds of solid structure کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں کہ وہ کس طرح سے compose ہوئے ہیں اور ان کی properties کیا ہے مثلا یہ جو conductors ہیں ان میں سے کرنٹ کیوں پاس ہوتا ہے انسولیٹر میں سے کیوں نہیں ہوتا یہ تمام طرح ان کی جو intrinsic properties ہیں ان کو study کرنے کے لیے ہمیں solid state physics جو ہے وہ help کرتی یہ تمام طرح جو پاس ہوتا ہوا ہم تک پہنچا اور اس کے اندر آج تک مزید enhancement ہوتی جا رہی ہے یعنی یہ کبھی بھی line declare اس کے بعد نہیں کی گئی کہ physics کمپلیٹلی سب کچھ جاننے لگ گئی پھر ہم اس کے علاوہ اس کی حدود و کار کے بارے میں انشاءاللہ ایک الگ سے lecture کے اندر بات کریں گے اور اس میں detail سے پڑھیں کہ physics جو ہے وہ کہاں کہاں پر apply کی جا سکتی ہے اور اس کی حدود و کار کیا ہے امید ہے کے بیٹے میسٹر فلک اللہ حافظ